بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دانشمن جہاز پر سفر کر رہا تھا جہاز رنوے سے اٹھا اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا تمام مسافر جہاز میں اپنا اپنا کام انجام دے رہے تھے کوئی اپنے موبائل سے کھیل رہا تھا تو کوئی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اپنی دوست سے باتے کر رہا تھا کوئی اپنی سوچوں میں مصروف تھا تو کوئی سو رہا تھا کہ اچانک پائلٹ نے اعلان کیا تمام مسافر اپنے اپنے سیٹ بیلٹس باندھنے کیونکہ آگے ایک خطرناک توفان آ رہا ہے تمام مسافر اپنے اپنے سیٹ بیلٹس باندھ کر توفان کے لئے تیار ہو گئے جہاز توفان کے احاتے میں داخل ہوا اور سختی سے ہلنے لگا جو ہی جہاز کا ہلنا شروع ہوا یہ دانشمند کہتا ہے کہ میں لوگوں کی طرف دیکھنے لگا کوئی چیخ رہا تھا تو کوئی کسی کو پکار رہا تھا کوئی دعائیں مانگ رہا تھا تو کوئی لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا لیکن ان تمام لوگوں میں ایک چھوٹی سی بچی اپنی سیٹ پر مطمئن بیٹھ کر اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہی تھی اسے حالات کی کوئی پرواہ نہیں تھی یہ دانشمند کہتا ہے میں ایک طرف اپنی موت کو دیکھ کر پریشان تھا اور دوسری طرف اس بچی کے اتمنان کو دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا کہ اس حالات سے بڑے بڑے ڈر رہے ہیں لیکن یہ بچی بہت ہی مطمئن ہے خیر توفان سے رہائی پا کر ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے اور جب جاز اترا تو لوگ آہستہ آہستہ جاز سے اترنے لگے میں لوگوں کے اترنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ آخر میں اس بچی سے مل سکوں اور اس کے اتمنان کی وجہ پوچھ سکوں جب تمام لوگ جہاز سے اتر گئے میں اس بچی کی جانب گیا اسے سلام کیا اس کا نام پوچھا اور اس حالات میں اس کی اتمنان کی وجہ پوچھنے لگا بچی نے جواب دیا کہ جہاز کے پائلٹ میرے ابو تھے اور مجھے یقین تھا کہ میرے ابو مجھے صحیح اور سلامتی کے ساتھ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیں گے اس وجہ سے میں مجمعی تھی وہ دانشمند کہتا ہے کہ اس بچی کا جواب سن کر میں شرمندہ ہو گیا البتہ اس بچی کی داستان پہلی مرتبہ میں بھی سن کر بہت شرمندہ ہوا کہ جس قدر اس بچی کو اپنے والد پر بروسہ تھا زندگی کے چھوٹے بڑے توفانوں میں ہمیں اللہ پر بروسہ نہیں ہوتا جبکہ اللہ ہمارے والدین سے لاکھوں گناہ زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہر مرحلے میں اور ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے وہ کسی بھی حال میں ہمیں اکیلہ چھوڑنے والا نہیں وہ ہمارا مددگار ہے وہ ہماری دعا سن کر ہماری دعا کو مستجاب کرنے والا ہے وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے اگر ان تام باتوں پر یقین ہو جائے تو زندگی کے مختلف مراحل میں زندگی کے مختلف سخت حالات میں ہم اس بچی سے زیادہ مطمئن زندگی گزار سکیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآنی آیات اور معصومین علیہ السلام کی روایات کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ان پر غور و فکر کریں تاکہ اللہ کی ان صفات پر ہمیں یقین آ جائے اور ہماری زندگی میں ایک مصبت تبدیلی رونما ہو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ